بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگین کہکشاں مصنف ایم اے راحت اپیسوڈ فارٹی فائیو آنے والے مہمان ناجانے کیا کرتے رہے تھے ویسے ان کی جگہ مہمان کھانے میں نہیں بلکہ حویلی کے اندرونی حصے میں تھی یہ تھوڑا سا فرق رہ گیا تھا لیکن یہ قابل توجہ نہیں تھا میں کسی رشتدار کے ہاں نہیں آیا تھا بلکہ یہاں مجھے کام کرنا تھا البتہ ڈینر پر ہم دونوں کو طلب کیا گیا تھا اور ہدایت بھیجوا دی گئی تھی کہ ڈینر سوٹ پہن کر آئیں حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈینر سوٹ ہمیں مہیا کر دیے گئے تھے جو بالکل نئے اور مکمل تھے حسن فیروز دن میں جانے کیا جھک مارتا رہا تھا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم لیکن شاید اسے ڈینر سوٹ کے بارے میں علم تھا کیونکہ اس نے اس پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا پھر ہم ایک بالکل ہی نئے حال میں داخل ہو گئے ویسے بھی میں نے حویلی کے تمام گوشے نہیں دیکھے تھے کئی اکڑ کے رکبے پر پھیلی ہوئی یہ شاندار قدیم و جدید عمارت ابھی اپنے اندر نہ جانے کون کون سے راز چھپائی ہوئے تھی تمام چیزوں سے واقفیت کی نہ تو پوری کوشش کرنی چاہی تھی اور نہ ہی ہمیں اس کی خواہش تھی بہرحال یہاں کے معاملات خاصے دلچسپ اور پروسرار تھے ابھی تک مجھے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا ڈینر ہال میں اس وقت خانم میمونہ بھی تھی اور خانم فرقانہ بھی بقیہ مہمان بھی تھے جن کے لیے ام القبائس کا بندبست کیا گیا تھا یہ ان کی ضرورت تھی حالانکہ خانم میمونہ نے آج تک اس تمام قیام کے دوران شراب کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا تھا لیکن اس وقت شاید مہمانوں کے لیے مہیا کی گئی تھی اور انہیں ذرا الگ تھلگ ہی رکھا گیا تھا خانم میمونہ اور فرقانہ ایک ساتھ بٹھی ہوئی تھی میں اور حسن فیروز اندر داخل ہوئے تو سب نے ہمیں متاثر نگاہوں سے دیکھا آلڈس، مارک بورٹن، ڈینیل اور سٹیورڈ سب بٹھی ہوئے شراب سے شغل کر رہے تھے فوراں ہی مجھے دعوت دی گئی کیا تم لوگ بھی انکار کروگی؟ تم تو مہمان ہو حسن فیروز فورتی سے آگے بڑھ گیا اور میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھائل گئی تھے میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ وہ پینے کے لیے آگے بڑھا ہے لیکن اس وقت مجھے اتمنان ہوا جب اس نے کہا ثقافت تو پورے ملک کی ایک ہی ہے مسٹر آلڈس لیکن بہرحال آپ لوگ مہمان ہیں آپ کو نہیں منا کیا گیا میں نے محسوس کیا کہ خانم میمونہ کے چہرے پر جو ایک لمحے کے لیے تردد پھائل گیا تھا وہ اب سکون میں تبدیل ہو گیا ہے اسی دوران ڈینیل نے مجھے آواز دی مسٹر گل مسٹر گل آپ ادھر آئیے میں سست قدموں سے ادھر کر رکھ کر رہا تھا تو ڈینیل کہنے لگی کیا آپ بھی مسٹر ڈینیل میرا تعلق ہی غلط جگہ سے ہے بلکہ میں تو اب اس بات پر پریشان ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ آپ کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے گا اوہو نہیں کمال ہے ڈینیل نے کہا اس وقت اتفاق سے میری نگاہیں لارڈ سٹیوٹ پر پڑ گئی تھی لارڈ سٹیوٹ کے چہرے پر میں نے اتمنان کے آثار دیکھے ڈینیل نے کہا آپ پلیز بیٹھئے تو سہی ذرا ادھر جو خواتین الگ تلگ بیٹھی ہیں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ شغل فرمائیے میں اور حسن فیروز دونوں خانم میمونہ اور فرقانہ کے پاس جا بیٹھے خانم میمونہ نے مدھم لہجے میں کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم دونوں نے ہمارے وطن ہماری ثقافت کی آن بڑھا دی میں تمہارا شکر آدھا کرتی ہوں ویسے وہ لوگ خود قجالت محسوس کر رہے تھے میں نے کوئی جواب نہیں دیا حسن فیروز خانم فرقانہ کی جانب متوجہ ہو گیا آپ بھی ملک سے باہر رہتی ہیں وہاں رہ کر آپ کو اس غلیس شائع کا شوق تو پیدا نہیں ہوا خانم فرقانہ نے سنجیدہ نگاہوں سے حسن کو دیکھا لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا خانم میمولا نے شاید اس بات کے تاثر کو کم کرنے کے لیے فوراں ہی کہہ دیا ہمارے ہاں حالانکہ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے لیکن بہرحال اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس اس سلسلے میں تحقیق کر رہی ہے ظاہر ہے ہم تو براہ راست کچھ نہیں کر سکتے پولیس سے ہر طرح کا تعاون کیا جا رہا ہے یہ میرے معزز مہمان ہیں اور ان کے اعزاز میں مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہو مسٹر گلمراد آپ اور حسن بھی ہمارے ساتھ سیر و شکار کے اس پروگرام میں شریک رہیں گے جو ہم نے نظام آباد کے نوہ میں بنایا ہے میری کچھ چراغاہیں ہیں جہاں بہترین شکار ہوتا ہے یہ لوگ وہاں جانے کی فرمائش کر چکے ہیں اور ہم بہت جلد روانہ ہو جائیں گے آپ بھی جائیں گی نا حسن نے فرقانہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور قانم فرقانہ نے گردن ہلا دی میں یہاں اکیلی پڑی کیا جھک ماروں گی آپ اپنے آپ کو اکیلی کبھی نہ سمجھا کریں حسن نے کہا پلیز شٹ اپ فرقانہ بولی اوکے اوکے آپ کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے حسن نے جلدی سے کہا میں نے محسوس کیا کہ خانم میمونہ نے اپنی حسی روکنے کی کوشش کی بہرحال یہ تمام سلسلے جاری رہے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ڈینیل ضرورت سے زیادہ میری جانب متوجہ ہو گئی ہے لیکن اس سلسلے میں خانم میمونہ نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا بہرحال دوسرے دن سیرو شکار کا بندوبست کیا گیا اور جب ہم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو میں نے باہر کا منظر دیکھا بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا تین لینڈ کروزر اور چار جیپیں تھیں جیپوں میں صرف سامان بھرا ہوا تھا ہم تمام افراد ایک ہی لینڈ کروزر میں سوار ہو گئے نہ جانے کیوں میں نے محسوس کیا کہ سٹیورڈ جب بھی مجھے دیکھتا ہے اس کے چہرے پر نفرت کی ایک لکیر صاف محسوس ہوتی ہے پتہ نہیں اس کا چہرہ ایسا ہے یا وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے بہرحال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے ابھی تک تو واقعی کوئی بات کھوپڑی میں فٹ نہیں ہوئی تھی خانم میمونہ کا کردار بھی عجیب تھا رباب اور زیغم اغوا ہو چکے تھے حویلی میں باقعیدہ ایک حادثہ ہوا تھا پولیس نے اس سلسلے میں کوششیں بھی کی تھی ابھی تک اس کی واضیابی کا کوئی نشان بھی نہیں ملا تھا لیکن خانم شکار کھیلنے جا رہی تھی یا تو یہ سمجھا جائے کہ حالات اور ماحول سے وہ اس قدر سمجھوتا کر چکی تھی کہ اب ان لوگوں کا اغوا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا یا پھر کچھ اور گڑ بڑھے بہرحال یہ اتنی گہری باتیں تھیں کہ ان کو سمجھنا مشکل تھا ہم لوگ آبادیوں سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد پہاڑی ناہموار راستے سامنے آ گئے لیکن اطراف کے مناظر بہت حسین تھے اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ غیر ملکی مہمان ان مناظر سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں ڈینیل بالکل اتفاقیہ طور پر میرے قریب بیٹھی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ اس نے اپنے اور میرے درمیان کی جگہ خود بخود تنگ کر دی ہے اور مجھ سے جھوٹ کر بیٹھی ہے اس کے بدن کی ہر جنبش میرے جسم کو متاثر کر دی تھی میں پہلے یہاں بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد جب بقیہ افراد بیٹھنے لگی تو ڈینیل بالکل میرے قریب بیٹھ گئی ابھی تک اس نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا تھا لیکن پھر اچانک ہی وہ بول پڑی حقیقت یہ ہے کہ حسن مشرق کے بارے میں میرے خیالات پہلے بھی بہت اچھے تھے لیکن اس علاقے کو دیکھ کر یقین کرو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے حسین علاقوں میں رہنے والے اتنے ہی حسین ہونے چاہیے تھے جتنے کہ تم ہوں پتہ نہیں یہ جملے کسی اور نے سنے تھے یا نہیں میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا ڈینیل کہنے لگی لیکن مجھے تم سے ایک شکایت ہے میں نے ابھی سوالیاں نگاہوں سے ڈینیل کو دیکھا تو وہ بولی تم بہت کم گو اور خاموش ہو جبکہ تمہارے ساتھی کے بارے میں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ خوش مزاج اور زیادہ بولنے والا شخص ہے شاید مسٹ ڈینیل ایسا ہی ہو البتہ ایک بات مجھے بتاؤ میں بہت حیران ہوں وہ کیا میں نے سوال کیا وہ جو بوڑھی خاتون ہیں ان کا تمہارے ساتھی سے کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ان دونوں کی انڈسٹانڈنگ میری سمجھ میں نہیں آتی کیوں کیا بات ہے اب میں کیا بتاؤں تمہیں تمہارا ساتھی جب بھی اس بوڑھی خاتون کی طرف دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور میں یہ بھی محسوس کر رہی ہوں کہ وہ عمر رسیدہ خاتون آنکھوں کی اس قیفیت سے اچھی خاصی الجھن محسوس کر رہی ہے میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں میس ڈینیل میں نے کہا وہ کیا ڈینیل دلچسپی سے بولی وہ یہ کہ آپ ہم میں سے ہر شخص کے بارے میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں ڈینیل کے لیے میرے یہ الفاظ غیر متوقع تھے اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر آہستگی سے بولی کیا تمہیں یہ بات ناگوار گزر رہی ہے نہیں سوال صرف سوال ہوتا ہے اور یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان آئی ہوں تمہیں جاننا چاہتی ہوں تم سے مجھے دلچسپی ہے اور خاص طور پر تم سے خاص طور پر مجھ سے ہاں وہ کیوں اب اس کیوں کی کیا گنجائش ہے اگر کوئی نوجوان لڑکی کسی نوجوان مرد میں دلچسپی لیتی ہے تو اس میں کیوں کا لفظ ذرا اضافی معلوم ہوتا ہے تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے میں نے اپنے خیال کا کوئی اظہار نہیں کیا خاموشی اختیار کر لی اور پھر اچانا کی میرے نگاہیں خانم میمونہ کی جانب اٹھ گئی تھی اور ایک لمحے کے لیے مجھے یہ احساس ہوا کی میمونہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہیں اگدم مجھے حسن فیروز کی ہدایت کا خیال آ گیا حالانکہ خانم میمونہ ایک پروکار اور ایک بڑی شخصیت کی مالک عورت تھی کیا اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں یا پھر حسن فیروز کی بات پر توجہ دوں بہرحال اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی تھی خاصہ طویل فاصلہ تائے کرنا پڑا تھا راستے ناہموار تھی اور اس لیے گاڑیوں کی رفتار بھی سست تھی آخر کر دور سے گھنے جنگلوں کا سلسلہ نظر آنے لگا یہ گھنے جنگل ہی خانم میمونہ کی شکارگاہ تھی تمام گاڑیاں ان گھنے جنگلوں میں داخل ہو گئیں اس علاقوں کے حسن کے بارے میں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی ویسے تو میرا تعلق بھی پہاڑی علاقوں سے تھا بستی دو آبا کے اطراف بہت حسین تھے لیکن یہ جگہ خصوصی طور پر حسین بنائی گئی تھی اور یقینی طور پر اس سلسلے میں انسانی ہاتھ کی کاریگری کارے فرما تھی ہم گھنے جنگلوں میں داخل ہو چکے تھے اور ان جنگلات کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا ان سے کافی فاصلے پر پسے منظر میں برف پوش پہاڑیاں نظر آ رہی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں ہر نو کے غول بارہ سنگھے اور چیتل نظر آ رہے تھے بلا شبہ خانم میمونہ نے اسے ایک بھرپور شکارگہ بنا دیا تھا غیر ملکی مہمان متاثر نگاہوں سے سارے ماحول کو دیکھ رہے تھے مارک برٹن بولے بغیر نہ رہ سکا ڈیر خانم اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم اس ملک کی امیر ترین عورت ہو یہ علاقہ تمہاری ملکیت ہے ہم تو ایسے کسی علاقے کا تصور بھی نہیں کر سکتے یقین کرو میں یہاں آ کر بہت متاثر ہوا ہوں بڑی عزت دی ہے تم نے ہمیں کہ یہاں تک لائی ہو نہیں نہیں مسٹر برٹن میں آپ تمام لوگوں کو دلی طور پر خوش آمدید کہتی ہوں یہ تو واقعی بہت حسین جگہ ہے ایسی کہ یہاں آنے کے بعد واپس جانے کو دل نہیں چاہے گا ڈینیل اور اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے بھاری آواز والے سٹیورٹ نے زبان کھولی اور ہم سب چاؤں کر اسے دیکھنے لگے چونکہ وہ بہت کم بولتا تھا اتنا کم کی کبھی کبھی اس کی آواز ہی ذہن سے نکل جاتی تھی ڈینیل نے اس کی جانب دیکھا اور بولی وہ کیا ہے تم کسی مشرقی نوجوان سے شادی کر لو اور اس کے بعد یہیں رہ جاؤ سٹیورٹ نے کہا اور بھونڈے انداز میں ہسنے لگا لیکن اس کی اس ہسی کا کسی نے ساتھ نہ دیا تھا ایک لمحے تک اس کے الفاظ کا تاثر قائم رہا پھر آلڈس نے کہا یہ بہت بڑی شکارگاہ ہے ایک باقیدہ جنگل کیا اس جنگل میں یہ جانور تم نے مہیا کیے ہی میں نے نہیں بلکہ میرے مرہوم شوہر کو سیرو شکارو کا بہت شوق تھا انہوں نے یہ جنگل باقیدہ تیار کیا ہے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑی ندی ہے جس کے کنارے کنارے بہت بڑی دیوار دور تک چلی گئی ہے ہم لوگ جب بھی ادھر آتے ہیں اس دیوار کے سائے میں اپنا کیامپ لگاتے ہیں یہ ایک محفوظ جگہ ہے محفوظ جگہ سے تمہاری کیا مراد ہے یہاں درندے بھی ہوتے ہیں ریچ لگڑ بگڑ اور چیتے پہاڑوں کے اس پار سے کبھی کبھی شیر بھی آ جاتے ہیں لیکن ہم نے شیروں کی نسل کو یہاں پروان نہیں چڑھایا اگر کبھی ادھر سے شیر ادھر آ جاتے ہیں تو جنگل کے دوسرے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ ہمارے شکاری ان شیروں کو زندہ نہیں چھوڑتے بلکہ پچھلے دنوں تو ہم نے یہاں سے چیتوں کا صفایہ کر دیا اوف مائی گاڈ ڈینیل نے کسی خدر خوفزدہ آواز میں کہا پھر بولی آس پاس کی آبادیوں میں تو یہ درندے خاصی تباہی مچاتے ہوں گے نہیں یہاں میلون دور تک کوئی آبادی نہیں ہے صرف نظام آباد ہے لیکن اس کا شکارگاہ سے کافی فاصلہ ہے تم یوں سمجھ لوگی ان پہاڑوں سے دو سو کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے گاڑیاں بدستور چل رہی تھیں اور میں بھی یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ خانہ میمونہ واقعی بہت بڑی عورت ہے اس لحاظ سے اور بھی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے اندر غرور کا نام و نشان نہیں ہے غرضے کے ہم آگے بڑھتے رہے اور آخر کار تمام گاڑیاں اس پہاڑی ندی کے قریب پہنچ گئیں جس کی رفتار واقعی کافی تیز تھی ایک جگہ سے ایک چٹانی دیوار نظر آ رہی تھی اور ایک بہت بڑی پوری چٹان دریا میں چلی گئی تھی پانی اس سے ٹکرا ٹکرا کر گزر رہا تھا اور وہاں ایک عجیب منظر پیدا ہو گیا تھا چٹان کے اس سرے کے سائے میں تمام گاڑیاں روک دی گئیں غالباً شکار کو آنے والے ملازمین جانتے تھے کہ یہاں قیام کا طریقہ کار کیا ہے چنانچہ وہ برق رفتاری سے گاڑیاں خالی کرنے لگے تھوڑی دیر بعد چٹان کے ساتھ ساتھ خیمیں نصب کر دیے گئے اور انتہائی خوبصورت رنگین خیموں کا ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا ہر فرد کے لیے ایک الگ خیمہ تھا خاصہ وسی اور کشادہ فولڈنگ بستر تھا اور فولڈنگ گدے چادریں تکیے ضروریات زندگی کا دوسرا سامان یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ایک چھوٹی سی بستی آباد کر لی گئی تھی تھوڑا سا فاصلہ دے کر ملازموں کے خیمیں نصب کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد وہیں لمبے لمبے لوہے کے روڈ زمین میں نصب کر دیے گئے اور ان میں خوبصورت ہواوں سے محفوظ شدہ شمادان لگا دیے گئے کئی خیمیں خاصے بڑے تھے میرے لیے جو خیمہ لگا دیا گیا تھا وہ خاص میمونہ کے خیمے کے بائیں سمت تھا اور اس کے برابر ایک خیمہ حسن فیروز کے لیے لگایا گیا تھا بہرحال یہ چھوٹی سی آبادی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہم سب ملازموں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہی تھی سب کو دوربینیں فراہم کر دی گئی تھی اور ان دوربینوں سے دور تک کا منظر دیکھا جا رہا تھا ڈینیل تو کئی بار خوشی سے چیخی اس نے ہرنوں کے بچے بھی دیکھی اور بڑے حسرت بھرے انداز سے بولی اوہ ڈیڈی کاش ہم اس علاقے سے کچھ خوبصورت جانور لے جاتی مارک برٹن ہس کر خاموش ہو گیا حسن فیروز بھی اس وقت یہاں کے ماحول سے متاثر نظر آ رہا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت کے یہ حسین مناظر اگر انسان پر اثر انداز نہ ہوں تو انسان کو انسان کہنا ہی مشکل ہو جائے خود میں اپنے ذہن میں ایک سرور انگیز قیفیت محسوس کر رہا تھا ویسے یہاں میری شخصیت خاصی دلچسپی اختیار کر چکی تھی ایک طرف تو ڈینیل بس یہ سمجھ لیجئے کہ میرے گرد پروانے کی طرح منڈا رہی تھی تو دوسری جانب میں نے خصوصی طور پر خانم میمونہ کو بھی اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھا پہلی بات تو یہ کہ کرنل صاحب نے مجھے یہاں اہم کام کے لیے بھیجا تھا ان تمام چکروں میں پڑھنے کے لیے نہیں دوسری بات یہ کہ خانم میمونہ بہرحال ایک قابل احترام شخصیت تھی میں اپنی نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی میل نہیں لانا چاہتا تھا حالانکہ حسن فیروز نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں ڈینیل اور خانم میمونہ کے درمیان رقابت شروع کرا دوں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی سی کوشش کروں تو یہ کام ممکن ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس دوران تمام لوگ دلچسپی سے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے پھر دوپہر کا کھانا کھلے آسمان کے نیچے ندی کے شفاف کنارے پر کھایا گیا اور اس دوران انتہائی دلچسپ گفتگو ہوتی رہی خانم فرقانہ کے چہرے پر ایک پراثرار سکوت پھیلا ہوا تھا شروع میں جس طرح وہ حسن فیروز کی حرکتوں سے بددل ہو جاتی تھی اب ایسا نظر نہیں آتا تھا بلکہ میں تو اس وقت پر حیران ہوا جب میں نے حسن فیروز کا سر خانم فرقانہ کے زانوں پر رکھے ہوئے دیکھا ان بڑی بی کو آخر ہو کیا گیا ہے چلو حسن فیروز ایک کمینہ فطرت انسان تھا اور ہر ایسی شرارت نہایت سنجیدگی سے کر سکتا تھا جس کا دوسرے تصور بھی نہ کر سکیں لیکن خانم فرقانہ جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ دنیا کی تیتی زبانوں کی ماہر ہیں اور نہ جانے کون کون سے شخصیت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے باہر کے کسی ملک میں نہایتی اہم عہدے پر فائز تھیں اور یہاں صرف خانم فرقانہ کی دعوت پر آئی تھی نہ جانے ان کے اور خانم میمونہ کے درمیان کیا ربط تھا ابھی تک اس کی تشریح بھی نہیں ہو سکی تھی بہرحال دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر یہ تیپ آیا کہ اس کے بعد شکار پر نکلا جائی چنانچہ اس خیال کے تحت کہ میں بھی اپنے خیمے پر چلا آیا آرام کے لیے فولڈنگ بیڈ موجود تھا اس کے علاوہ کینوس کے سٹول بھی رکھے ہوئے تھے میں نے جوتے وغیرہ اتارے اور بیٹ پر لیڑ گیا میں جانتا تھا کہ حسن فیروز اپنی بدماشیوں میں مصروف ہوگا بھلا اس ماحول میں آنے کے بعد کسے اپنے پر قابو رہ جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی خانم فرقانہ کو بور کر رہا ہو لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ وہ خود کبھی خانم فرقانہ سے بور نہیں ہوا تھا جبکہ خانم فرقانہ کی شخصیت میں ایسی کوئی خاص بات تھی نہیں جو بائی سے دلچسپی ہوتی لیکن حسن فیروز جیسا بدماش اگر ایسی حرکتیں نہ کرتا تو بقاول اس کے اس کی کھوپڑی کے پھوڑے میں افاقہ کیسے ہوتا میرے ہنٹم پر مسکرہت پھیل گئی ایسا لگتا ہے جیسے خانم میمونا بھی تفریح کے موٹ میں آگئی ہوں انہی سوچوں میں گم تھا کہ چھولداری کے پردے سے روشنی اندر داخل ہوئی اور روشنی کے پسے منظر میں مجھے ڈینیل نظر آئی میں ایک دم سنبھل کر اٹھ گیا یہ ڈینیل صاحبہ کہیں مجھے کسی مصیبت میں گرفتار نہ کروا دی وہ تو خیر مغرب کی باشیندہ تھی لیکن بہرحال ہمارے مشرقی اغدار ہمیں ہر طرح سے مہتات رہنے کی ہدایت کرتے تھے میرے ذہن میں اور کوئی نہیں تھا لیکن کرنل ہمایون کو بہرحال میں کسی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا وہ اندر داخل ہوئی اور ایک سٹول کھینچ کر بیٹھ گئی پھر اس نے آہستہ سے کہا اور میں اس بات کی بلکل معذیرت نہیں کروں گی کہ میں نے تمہارے آرام میں خلل اندازی کی ہے ٹھیک ہے میس ڈینیل آپ بے شک معذیرت نہ کریں لیکن آپ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کی قائل نہیں ہیں انسان بہت سی چیزوں کا قائل ہوتا ہے لیکن ایک ضرورت ہوتی ہے جو دوسری ضرورت سے اگر بڑی ہو تو وہ اس بڑی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے آپ کا یہاں آنا کوئی بڑی ضرورت تھی ہاں خیریت ہے میرے لئے کوئی خدمت فرض کرو اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں تو اس نے یہ کہا اور ایک لمحے کے لئے میرے بدن پر سناٹا ساتھ تاری ہو گیا میں کم از کم کسی خوبصورت لڑکی کی زبان سے ایک دم ایسے الفاظ سننے کے لئے تیار نہیں تھا جواب دینا مشکل ہو گیا تھا کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر میں نے کہا اگر آپ مجھ سے اس قسم کے الفاظ ایک دم کہہ دیتی ہیں میز ڈینیل تو یقین کریں کہ مجھے سخت حیرت ہوگی ارے وہ کیوں آپ پہلی بار ہماری طرف آئی ہیں نا یا اس سے پہلے بھی یہاں آ چکی ہیں نہیں بلکل پہلی بار یہی وجہ ہے اصل میں میز ڈینیل ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے اظہار محبت کرے تو شاید زندگی بھر اس کے پاس اظہار کے لئے الفاظ نہیں ہوں گے یہ احساس تو صرف اس کے انداز سے جھلکتا ہوگا وہ اپنی زبان سے شاید یہ الفاظ کبھی نہیں کہہ سکے گی اور اس کی وجہ ہے عورت کے اندر حیاء ہوتی ہے اور یہ حیاء اسے ایسی کوئی بات کہنے سے روکتی ہے وہ ایسا نہیں کہہ پاتی لیکن پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتی ہے اسے اس وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتی ہے اگر وہ اس کے قریب ہو تو وہ خود سمجھ لیتا ہے کہ لڑکی کے دل میں اس کے لئے کیا ہے کیا یہ ایک عجیب طریقہ کار نہیں ہے فرض کرو میں کسی شاید کی طالب ہوں مجھے کچھ درکار ہے اور میں اس طلب کا اظہار کر دیتی ہوں تو یہ مختصر وقت میں اپنا مقصد بیان کر دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے بجائے اس کے کے وقت ضائع کیا جائے اس پر میں نے کہا اصل میں ہمارے ہاں یہ سب کچھ اتنا ارزان نہیں ہے بلکہ جذبات کے اظہار کے لئے ہم ان انسانی اغدار کا قیال رکھتے ہیں جو بہرحال مشرق کا ایک حصہ ہوتے ہیں خیر یہ بات بھی رومینٹک ہے ویسے اچھا یہ بتاؤ گے اگر تمہیں کسی سے عشق ہو جائے تم اسے پسند کرنے لگو چاہنے لگو تو پھر تم کیا کہو گی اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ابھی تک اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا اوہ گوڈ ویری گوڈ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے ٹھکرا نہیں رہے بلکہ اپنی ناتجربہ کاری کی بات کر رہے ہو میرے لئے امکانات موجود ہیں کیسے امکانات؟ ابھی رہنے دو میں مشرقی روایات کی پاس داری کرتے ہوئے اس وقت کا انتظار کروں گی جب دل کی بات کہنے کا صحیح وقت آ جائے میں نے مسکرا کر شانیں ہلا دیئے تھے وہ کچھ لمحے سوچتی رہی پھر مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور مجھ سے کچھ کہے بغیر خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر چلی گئی اور میں سر کھجاتا رہ گیا ویسے تو یہ بھی بڑی مشکوک بات تھی اوروں کے لیے اور کوئی حیرت زدہ ہو یا نہ ہو لیکن اگر اس طرح اسے میرے ساتھ حسن فیروز نے دیکھ لیا تو وہ میرا باجہ بجا کر رکھ دے گا ان میڈم کو رکنے کے لیے کوئی مناسب طریقہ اکار ضروری ہے کیا ہونا چاہیے وہ طریقہ اکار بہت دیر تک میں انہی خیالات میں کھویا رہا ویسے حسن فیروز پر اس بار مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کیونکہ اس نے ڈینیل کی طرف ذرہ برابر توجہ کا اظہار نہیں کیا تھا اور مسلسل بیچاری خانم فرقانہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا خیر اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے اور ایسا کوئی تصور اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ہوگا پھر ویسے بھی خانم فرقانہ ایک معزز شخصیت تھی اس نے ناجہ نے کیوں حسن فیروز کی یہ بدتمیزیم برداشت کر لی تھی میں تو اسے اس کی بڑائی اور اس کا احسان ہی سمجھتا ہوں ورنہ حسن فیروز نے جس طرح سے زچ کر ڈالا ہے وہ واقعی بڑی تکلیف دا بات تھی پتہ نہیں بڑی بھی کہ اپنے ذہن میں حسن فیروز کے لیے کیا مقام ہے یا پھر شاید زندگی کا اتنا وقت گزارنے کے بعد وہ خود بھی کچھ دلچسپیوں میں گم ہو گئی ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور پھر شام کو شکار کی تیاریاں ہونے لگیں شکاری ساتھ تھے بقیاملہ زمین کو یہیں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ بات کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں اور ہم لوگ جنگلوں میں گردش کرنے لگے مناظر حسین سے حسین تر ہوتے چلے جا رہے تھے اس وقت حسن فیروز میرے ساتھ تھا اور بڑی دلچسپی سے دوربین آنکھوں سے لگائی دور دور تک کے مناظر دیکھ رہا تھا چونکہ اور بھی لوگ ہمارے ہمراہ تھے اس لیے اس نے کوئی ایسی و ایسی بات نہیں کی البتہ میں نے اس سے سرگوشی میں کہا چیف کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گئے تمہیں سرپریز دینے والا ہوں زندگی میں ایک نہ ایک دین تو مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا بس یوں سمجھ لو میں نے مستقبل کے لیے فیصلہ کر لیا ہے حسن فیروز نے کہا اور میں اسے گھور کر رہ گیا اس وقت اس سے اس کے ان الفاظ کی تشریح ممکن نہیں تھی کیا سوچنے لگے چیف کوئی خاص بات نہیں اس نے پوچھا لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی بہرحال اس شکارگاہ میں آنے اس شکارگاہ میں آنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ خانم میمونہ کی شخصیت بھی معمولی نہیں ہے بلکہ وہ کبھی کبھی اس قدر گہری عورت نظر آتی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا سورج چھپ چکا تھا شکار کی ضرورت تو پوری ہو چکی تھی اور ملازموں کو خانہ تیار کر دینے کی ہدایت کر دی گئی تھی لیکن نشانہ بازی کا شوق اب بھی پورا کیا جا رہا تھا اور غیر ملکی مہمان اس سلسلے میں پیش پیش تھے خاص طور سے میں نے لارڈ سٹیورٹ کی نشانہ بازی دیکھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان میں سے تھا جن کی لگائی ہوئی ایک بھی گولی کبھی نہیں چوک تھی اور اس نے اپنی نشانہ بازی سے نہ صرف خانم میمونہ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا بلکہ خانم میمونہ نے خود کئی بار سٹیورٹ سے نشانہ لگانے کے لیے کہا تھا اور سٹیورٹ نے اپنا ایک بھی نشانہ خالی نہیں جانے دیا خانم میمونہ نے خلوص دل سے اس کے نشانے کی تعریفیں کی میں نے محسوس کیا تھا کہ اس دوران سٹیورٹ خاص طور سے اپنی تعریف میں ڈینیل سے کچھ کہلوانا چاہتا تھا لیکن ڈینیل نے اس کی نشانہ بازی پر کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی کیامپ میں ملازمین شکار کی کھالیں وغیرہ اتارنے میں مصروف ہو گئے فضا میں گوشت بھننے کی خوشبو پھیل گئی اور شام کی خوشگوار ہوائیں بڑی دلکش لگ رہی تھی جہاں تک حسن فیروز کا تعلق تھا تو اس نے یہ تئے کر لیا تھا کہ جب تک فرقانہ خودکشی نہیں کر لے گی وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا خوشگوار ہواوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں اس چٹانی دیوار پر چڑ گیا جو اوپر سے بڑی ساف ستری اور بہت ہی دلکش نظر آتی تھی اس کی دوسری جانب پہاڑی ندی گنگناتی بھی بہ رہی تھی اطراف میں تاریخ کی پھیلتی چلی جا رہی تھی کچھ لمحوں کے بعد میں نے اپنے اقب میں قدموں کی آواز سنی پلٹ کر دیکھا تو خانم میمونا تھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خانم نے کہا واہ اسے کہتے ہیں زوق لطیف بہت امدہ جگہ منتقب کی ہے زوق لطیف تو آپ کہے خانم ایسی شکارگاہیں جنت نظیر ہوتی ہیں ایک بات کہوں یقین کر لوگے مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے یہ میری کابشیں تھی یوں سمجھ لو اس شکارگاہ کی ترتیب میں نے کی تھی اس کا ایک ایک دھرخت میری توجہ سے پروان چڑھا تھا بہرحال تم نے جس طرح پسندیدگی کا اظہار کیا ہے میں اس کے لئے تمہاری شکر گزار ہوں نہیں حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے میں نے کہا سنو اس وقت میرا یہاں آنا تمہیں ناگوار تو نہیں گزرا کوئی خاص بات تو نہیں سوچ رہے تھے نہیں خاص باتیں سوچنے کے لئے دن کے بے شمار گھنٹے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسے ماحول میں روح کی تازگی کے لئے اپنے آپ کو آزاد چھوننا ہوتا ہے میں شاعر نہیں ہوں لیکن چاروں طرف پھیلی اس خاموشی میں اس بہتی ہوئی ندی کے پانی پر اگر غور کریں تو اس میں کلاسیکی موسیقی کے تمام انصر ملتے ہیں ویری گوڈ کیا خوبصورت الفاظ میں تعریف کی ہے تم نے ویسے میرے لئے یہ حیرت کا مقام ہے کیوں خانم میں نے سوال کیا تمہارا پیشہ دراصل زوق لطیف سے دور کی چیز ہے آتش و آہن کے کھلاڑی اگر قدرت مناظر کی ان لطافتوں سے لطف اندوز ہوں تو حیرت ہوتی ہے نہیں خانم مجھے آپ سے اختلاف ہے پیشہ کوئی بھی ہو لطافتیں تو انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں بلکل ٹھیک کہا تم نے لیکن وہ یورپین لڑکی شاید تم سے شاکی ہے ڈینیل ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں تاجب ہے حالانکہ شکایت کی کوئی گنجائش تو نہیں پہلی بات تو یہ کہ میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر آپ مجھے ان کے بارے میں کوئی ہدایت دیتی تو صحیح معنوں میں وہ میرے لئے قابل توجہ ہوتی لیکن باقی سب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا پہلی بات تو یہ کہ گلمراد وہ یورپین دٹلیاں دل پھینک ہوتی ہیں پتہ نہیں ان کے معاشرے کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں یا نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے یہ لوگ بوائی فرنڈ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور نہیں ان کے ہاں کوئی مایوب بات ہے مسٹر آرڈز بھی اگر تمہیں اور اسے معاف کرنا کسی جگہ قابل اعتراض حالت میں بھی دیکھ لیں تو ان کے اصولوں کے مطابق انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر نکتہ چین نہیں کر سکیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اگر کوئی ایسی شکایت انہیں مجھ سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل میرا ذاتی معاملہ ہوگا میں نے کہا میں تم سے ذاتی معاملے پر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی فرمائیے تم میں اور تمہارے ساتھی میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے آپ حسن فیروس کی بات کر رہی ہیں ہاں اور خانم میمونہ ہس پڑی اور پھر بولی پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کیا تم نے اپنی زندگی میں کسی کو چاہا نہیں ہے کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے لیے تم اپنی دل میں گنجائش رکھتے ہو میں مسکرا دیا اور پھر کہنے لگا دو لڑکیاں ایسی ہیں خانم جن کے لیے میں اپنی دل میں بہت گنجائش رکھتا ہوں وہ دونوں میری بہنیں ہیں نور اور شیرانہ باقی جہاں تک حسن و عشق کا تعلق ہے تو حسن سے متاثر ہونا تو انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اس ندی کا حسن مجھے یہاں لے آیا ہے اس سے میری شخصیت کی تشریح ہوتی ہے اور میرا خیال ہے یہ کافی ہے ایک بات اور پوچھوں آپ پوچھتی جائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ڈینیل خوبصورت ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے اپنے وطن میں اس کے لیے بے شمار شناسہ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ چند لمحات زندگی گزارنے کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں اپنی اپنی پسند کی بات ہے میں اپنے آپ کو اس کے لیے آمدہ نہیں پاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس عمل کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے ہم گوڈ ویری گوڈ لیکن آخر حسن فروز کیا چیز ہے مجھے تو قانم فرقانہ پر حیرت ہے کہ میں تمہیں سچ بتاؤں وہ ایک بے پناہ ذہین اور تعلیم یافتہ خاتون ہیں میں ان کے علم اور ذہانت کی تفصیل اگر بیان کرنا چاہوں تو مکمل الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی لیکن مجھے تو یوں ڈگ رہا ہے جیسے قانم فرقانہ بھی اپنی عمر کو بھول گئی ہیں بلکہ ایک دلچسپ تجربہ ہے یہ میرے لیے کہ انسان اگر کسی کو متاثر کرنا چاہے تو کبھی کبھی وہ دوسرے انسان کو اس کی عمر بھی بھولا دیتا ہے یہ الفاظ ادا کرتے وقت خانم میمونہ کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائیاں نظر آئی تھی وہ ایک دم چونگی اور پھر بولی آؤ میرا خیال ہے کھانا تیار ہو گیا ہے کھانا کھالیں بھونا ہوا گوشت اگر ٹھنڈا ہو جائے تو بلکل بے مزا ہو جاتا ہے کھانے کے بعد اگر چاہو تو چہل قدمی کر لینا یہ جگہ ویسے بہت مناسب ہے جیسے تمہیں بتا چکی ہوں خطرناک نہیں ہے یہ ہاں مجھے اندازہ ہو چکا ہے پھر ہم دونوں نیچے اتر آئے کھانا بہت ہی امدہ تھا کھانے کے بعد مشترکہ طور پر ندی کے کنارے دور دور تک چہل قدمی کی گئی اور پھر جب لوگوں نے تھکن محسوس کی تو سب واپس اپنے اپنے خائموں میں آ گئے میں بھی واپس آ گیا تھا لیکن خائموں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بار پھر میں ندی کے کنارے پہنچ گیا آہستہ آہستہ آسمان پر چاند نمدار ہوتا جا رہا تھا ابتدائی راتوں کا چاند تھا چنانچہ جیسے ہی ماحول پر اندھیرہ پھائلا چاندنی نے اس ماحول کا نظام سمحا لیا ندی کا بہتا ہوا پانی چاندنی میں نہا کر بے حد حسین لگ رہا تھا اور اسے چھو کر آنے والی نمہوائیں اس ماحول میں مدھم مدھم گیت گا رہی تھی بلا شبہ اس وقت مجھے یہ ماحول بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بہت سے خائموں میں لوگ سو گئے تھے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی میں حسن فیروس کے بارے میں سوچ رہا تھا شکر رہے آج کل وہ مجھے بور کرنے کے موٹ میں نہیں تھا اور اپنی دھن میں مست تھا رانہ افضال بھی کچھ الگ تھلگ سا نظر آتا تھا اچانکہ اس خاموشی میں ایک ہولناک آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ایک روشن چنگاری سن سناتی ہوئی میرے کان کے نزدیک سے نکل گئی موسیقی